ازان کی آمد پہ چوتھ امام زینورابدین الاسلام جو دعا پڑھتے تھے صحیفہ کاملہ کی چمالیس نمبر کی دعا 44 نمبر کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر تعریف کا حق دار صرف وہ اللہ ہے جس نے ہم کو اپنی تعریف کی راہ بتائی اور اس نے ہم کو اپنی تعریف کرنے والوں میں بنایا تاکہ ہم اس کے احسان کا شکر ادا کرے اور وہ ہم کو اچھے کام کرنے والوں کا سب عدلہ دے اسی معبود کے واسطے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہم کو اپنا دین بخشا اپنے مذہب کے ساتھ خاص کیا اور اپنے احسان کے راستوں پر ہمیں چلایا کہ ہم اس احسان کے راستے سے اس کی رجا مندی کی طرف جائیں اور اس کی خوشتہ دی حاصل کریں ایسی تعریف جس کو وہ قبول فرمائیں اس کی وجہ سے ہم سے راضی ہو تمام تعریف اس خدا کے لیے ہیں جس نے اس راہوں میں سے اپنے مہینے ماہ رمضان کو بھی ایک راہ بنایا وہ روزوں کا مہینہ ہے اسلام کا مہینہ ہے پاکیزہ مہینہ ہے گناہوں کے دور کرنے کا مہینہ ہے اور عبادت کے قائم اور برپا کرنے کا مہینہ ہے وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا آدمیوں کی ہدایت و رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واسطے اور اسی کی فضیلت تمام مہینوں سے زیادہ کی مسہور فضیلت اور بے شمار حرمتیں اتا کر کے پس اس کو بزرگی کے اظہار کے لیے وہ باتیں اس مہینے میں حرام کر دی اور دوسروں مہین جو دوسرے مہینوں میں جائج ہیں مثلاً اس کے اکرام احترام کی وجہ سے اس مہینے میں کھانے اور پینے سے بھی روک دیا اور اس کے لیے کھلا ہوا وقت رکھا اللہ جلیل و برطر اس کے وقت سے پہلے اس کے مقدم کرنے کی اجاجت نہیں دیتا نہ اس کے وقت سے اس کے پیچھے ہٹا دیے جانے کو قبول فرماتا ہے اس مہینے کی ایک رات کو ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر کر دیا اسی رات کا نام شب ایک قدر رکھا ہے جس میں خدا کے حکم سے فرشتے اور روح ہر چیز لے کر اترتے ہیں اس رات صبح نکلنے تک دائمی برکت والی سلامت ہے اس سخص پر اپنے بندوں میں سے جس کے لیے بھی چاہیں اس کا ایک مستحقم فیصلہ ہے اللہم اسوالیلہ محمدی و آل محمد و جل فرج خدا یا محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمان اس کے فضل کی پہچان ہمارے دل میں ڈال اور اس کے اعترام کے اہمیات اس چیز سے بچانا جو تُو نے اس مہینے میں حرام کی ہے اور ہمارے ہاتھ پاؤں کو اپنی نافرمانیوں سے روک کر ان کو ایسے کاموں میں لگا کر جو تُو سے رازی کرتے ہیں اس کے روزوں پر ہماری مدد فرمان تاکہ ہم اپنے کان لگو باتوں کی طرف نہ لگائیں اور اپنی آنکھوں کو بے فائدہ امور کی طرف نہ لے جائیں تاکہ ہم اپنے ہاتھوں کو حرام کی طرف نہ بڑھائیں اور اپنے پاؤں سے کسی ممنوع چیز کی طرف نہ جائیں تاکہ ہمارے پیٹ صرف اسی گزہ کو جمع کریں جو تُو نے اس پر حلال کی ہے اور ہماری زبان تیرے بیان کے مطابق بولیں اس کے خلاف نہ بولیں اور ہم صرف اسی کام کی تکلیف کریں جو ہم کو تیرے ثواب سے قریب کر دیں ہم کوئی کام نہ کریں مگر وہ جو تیرے عذاب سے بچائیں ہمارے ان تمام کاموں کی گرات صرف تیری فرما برداری ہو کسی کو ان میں تیرا شریک نہ کریں ان کاموں سے ہمارا مطلب صرف تو ہو نہ کوئی اور اور پھر ان تمام کاموں کی اور یاکاری سے بچا لیں خدا یا محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ وآلہ وسلم برحمت نازل فرما اور ہم کو پانچوں نماز جو کیا اوقات پر ان کے مقرر حدود اور واجبات اور وجیف اور تیرے اپنے معین کردہ اوقات کے ساتھ ہم کو قائم کر اور ان نمازوں کے باروں میں ان لوگوں کی شان ہم کوئی نہ اعتقل جو نماز کی منزلوں پر پہنچے ہوئے ہیں جو ان کے ارکان کی پوری نگرانی کرتے ہیں اور نمازوں کو ان کے وقتوں میں ادا کرتے ہیں تیرے بندے اور رسول ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمت ہو طریقے کے مطابق جو رکوع اور سزد اور ان کی تمام فضیلت والی چیزوں میں مقرر کیا ہے کامل طہارات پوری پاکی و مکمل انہوں آیا فروتنی کے ساتھ ہم کو توفیق دیکھ ہم اس مہینے میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیکی کریں اور سیلِ رحم سے پیش آئیں اپنے پڑوسیوں کی نایت اور بخشیسوں سے دیکھ بھال رکھیں اپنے مالوں کو گناہوں سے بچائیں اور اس کو جکات نکال کر پاک کریں اور جس نے ہم کو چھوڑ دیا ہے اس کو اپنی کوسی سے پھر ملا لیں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف کریں اور اپنے سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلح کریں مگر ایسے دشمن سے نہیں جس نے تری راو تری خوشی کے لئے دشمنی کی گئی ہے کیونکہ یہ ایسا دشمن ہے جس کو ہم کبھی دوست نہیں رکھتے ایسا گروہ ہے جس سے ہم کبھی صفائی نہیں پیدا کر سکتے ہم کو توفیق دیکھ ہم اس مہینے میں پاکیز آمال کے جریے سے تیری بارگاہ کرم میں قربت حاصل کریں ہم کو توفیق دیکھ ہم اس مہینے میں پاکیز آمال کے جریے سے تیری بارگاہ کرم میں قربت حاصل کریں ایسے آمال جن کی وجہ سے تو ہم کو گناہوں سے پاک کر دیں اور ان عیبوں سے بچائیں جن کی ہم اس مہینے میں ابتدا کریں یہ نیک آمال یہاں تک ہو کہ تیرا کوئی فریشتہ اور تیرا کوئی فریشتہ تیرے پاس نہ پہنچائے مگر تیری ہر قسم کی فرما برداریوں کو ہر طرح کے وہ کام جن میں ہم تیرا قرب حاصل کرنے کے لئے کریں یعنی ان دنوں میں نیکی کے سوا ہم کوئی بدی ہرگیز نہ کریں خدا یا میں اس مہینے کے حق حق کے ساتھ اور تمام ان لوگوں کے حق کے ساتھ جنہوں نے شروع شاکر تک اس مہینے میں تری عبادت کی ہیں خواہ وہ مقرب فریشتے ہو یا مرسل پیغمبر ہو یا کوئی نیک بندہ جن کو تُو نے اپنے لئے خاص کر لیا ہو ان سب کے حق کے ساتھ تُسے سوال کرتی ہوں کہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر احمد بھیل اور اس مبارک مہینے میں جن کرامتوں کا تُو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے ہم کو ان کے قابل بنا اس مہینے میں ہمارے لئے وہ چیز لازم کر دے جو تُو نے ان لوگوں کے لئے معین کی ہے جنہوں نے تیری اطاعت میں اپنی سی کوشش کی ہیں اور ہم کو اس سلسلے میں قرار دے جو تیری رحمت سے بلند مرتبے کے حق دار ہوئے ہیں اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمان ہم کو بچا لیں اپنی توحید میں کفر سے اپنی تمجید اپنی توحید میں کفر سے اپنی تمجید بزرگی کے اقرار میں تکسیر وقت ہوتا ہی سے اور دن میں شک کرنے سے اپنی راہ سے بھٹک جانے سے اور اپنے احترام کی گفلت سے اور اپنے دشمن شیطان کی باتوں پر دھوکہ کھانے سے یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے ہم کو اس مہینے کے اچھے احل اور بہترین اصحاب میں سے قرار دیں خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرمان اور ہمارے گناہوں کو اس مہینے کے چاند کے ساتھ ختم کر دیں ہماری بد انجامیوں کو اس اس مہینے کے دنوں کے ساتھ نہ پید کر دیں یعنی کے مٹا دیں تاکہ یہ مہینہ ہم سے اس طرح گجر جائے کہ تم کو گلتیوں سے پاک کر چکا ہو برائیوں سے صاف کر چکا ہو خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمان اگر ہم اس مہینے میں بھٹکنے لگے تو ہم کو راہ راز پر برکرار رکھنا اگر ہم اس مہینے میں بھٹکنے لگے تو ہم کو راہ راز پر برکرار رکھنا اگر ہم اس مہینے میں کجر بھی کرے تو ہم کو سیدھا کر دیں اگر اس مہینے میں تیرا دشمن سیطان ہم کو چمٹے تو ہم کو اس سے چھڑا دیں خدا یا اس مہینے کو ہماری عبادتوں سے بھر دیں ہم سے اپنی فرما برداری کرا کہ اس کے عقاد کو رونک دے دیں اس مہینے کی دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق دے کر ہماری مدد کر اس کی راتوں میں نمازوں کے پڑھنے اور تیرے سامنے عزیزی کرنے تیرے آستانہ جلال پر اور تیرے حریمِ قدوس میں جلت جاہر کرنے میں ہماری اعانت فرما تاکہ اس کے دین ہماری گفلت کی گواہی نہ دیں نہ اس کی راتیں ہماری کو تاہی کی شہادت دیں اے پالنے والے کچھ اس مہینے کی خوشوسیت نہیں بلکہ تُو ہر مہینے میں اور تمام دینوں میں جب تک تُو ہم کو جندہ رکھے ہماری اعصا ہی کر جیسا کہ اس مہینے میں ہم تُس سے مانگ رہے ہیں اور ہم کو نیک بندوں میں قرار دے جو جنت کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ان لوگوں میں جو صدقے دینے میں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں اور ان کے دل درتے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پالنے والے کی طرف واپس جائیں گے اور لوگوں میں قرار دے جو خیرات میں جلدی کرتے ہیں اور اس میں سبقت کرتے ہیں خدایا ہر وقت ہر زمانے ہر حال میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اتنی رحمت جتنی تُنے اب سے پہلے کسی پر بھیجی نہ ہو بلکہ اس رحمت سے اتنا گناہ جادہ جس کا حساب تیرے سوا کسی سے نہ ہو سکے بے شک جو کچھ تو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے اللہم اسوالی محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرجم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتکا علیہ وآلہ بائی فی حاض اصلا وفی کل اصلا ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصرہ ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارزک توعہ باتو متعو فی ها تبیلا اللہم اسوالی على محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرجم رمضان 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 رمضان